ملٹیپل بار چارٹ مطلب سمجھ رہے ہیں جہاں پر آپ کے پاس مینیمم ٹو ایٹمز کا ہونا بہت ضروری ہے جس میں آپ کے پاس دو ایٹمز بھی ہو سکتی ہیں اور آپ کے پاس کیا نام ہے تھری بھی ہو سکتی ہیں مطلب مینیمم ٹو ہونا ماسٹ ہے تو آپ کے پاس ملٹیپل بار چارٹ جب آپ ڈراغ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ہوتی ہیں کنٹریز اور ان کی ہوتی ہے پڈکشن اور جو پڈکشن ہے آپ کے پاس وہ ہے ویڈ اور رائز اب کنٹریز میں آپ کے پاس جو کنٹریز آتی ہیں اس میں پاکستان ہے چائنہ ہے اور انڈیا ہے ساؤت افریقہ ہے جپان ہے کیا کے پاس کنٹریز آتی ہیں اور آپ کے پاس 400 ہے اور یہ آپ کے پاس 300 ہے اور وہ آپ سکے گا ملٹی پل بار چارٹ آپ کو اس طرح بھی وہ پوچھ سکتے ہیں سوٹی بل ڈائی آگرام سوٹی بل ڈائی آگرام یا چارٹ سوٹی بل ڈائی آگرام تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ ڈیٹا کون سے کام کے لیے انپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے تو جب آپ کے پاس سمجھ لے کے دو ویلیز گیون ہیں کنٹریز گیون ہیں پڑکشن گیون ہے تو آپ اس پڑکشن کو یوز کر کے کیا کرتے ہیں اپنا ڈراغ کر لیتے ہیں ملٹی پل بار چارٹ تو آپ کے پاس کوششن آ چکا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں آپ نے گراب بنانا ہے گراب بنانا ہے آپ نے اور یہاں پر آپ کے پاس پڑکشن آنی ہے یہاں آپ کے پاس کنٹریز آنی ہے یہاں آپ کے پاس آنے ہے پاکستان یہاں آپ کے پاس آنے ہے چائنہ یہاں آپ کے پاس آنے ہے انڈیا یہاں آپ کے پاس آنے ہے ساؤد افریقہ یہاں آپ کے پاس آنے ہے جپان یہ آپ کا ہے اوریجن یہ آپ نے ایکول ڈیفرنس رکھنا ہے ایکول ڈیفرنس رکھ کے آپ نے ویلیوز کے اندر ڈیفرنس ایٹ کرنا ہے تو ہماری سب سے بڑی ویلیو جو ہے وہ جاری ہے 500 تک اور اس سیڈ پر بھی دیکھیں تو 400 تک تو ہمیں 100-100 کا ڈیفرنس رکھتے ہیں جی یہ چیز سیکھنا بہت سلوری ہے اگر آپ کو یہ چیز سمجھائے گی تو آپ کا question بہترین طریقے سے تیار ہو جائے گا آپ نے countries رکھنا ہے x-axis پر y-axis پر کیا نام ہے آپ نے production کو رکھنا ہے اور میں نے last time بھی آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ آپ کے پاس پہلے جو چیز given ہوتی ہے وہ countries ہوتی ہیں اور پھر آپ کے پاس جو given ہوتی ہے چیز وہ ہے production تو پرشانی والی بات نہیں ہے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کونسی چیز کو کہاں ورے x-axis پر رکھا جائے گا یا y-axis پر تو یاد رکھئے جو پہلی چیز given ہوتی ہے وہ x ہوتا ہے اور دوسری جو given ہوتی ہے y جو پہلی چیز given ہے x-axis پر آپ set کریں اور دوسری چیز جو آپ کے پاس given ہے production اسے y پر set کر دیں تو چلیئے اپنے کام کے طرف بڑھتے ہیں اور پہلی آپ کی production کو draw کرتے ہیں جو پہلی production ہے وہ آپ کے پاس ہے ویٹ وہ آپ کے پاس پاکستان کی ہے 200 یہ آپ 200 تک آئیں گے اور پہلا rectangle draw کر دیں گے اور ساتھ ہی آپ کے پاس 300 ہے وہاں ہی اسے start کریں گے اور 300 تک جائیں گے یہ آپ 300 تک آ چکے ہیں اور یہ اپنا second rectangle draw کر لیں گے آپ کا پہلا اور دوسرا دونوں draw ہو چکے ہیں پھر آپ چائنا کی طرف move کریں گے تو آپ کے پاس چائنا کی جو پہلی production ہے وہ ہے 400 400 تک آپ جائیں گے اور اس کو draw کریں گے 400 draw کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دیکھئے آپ کے پاس 500 ہے آپ کے پاس 400 تو ویڈ کی دا production 500 آپ کے پاس کس کی production بنتی ہے رائز کی تو رائز کو بھی تو ہم نے show کرنا ہے رائز کو show کرنا ہے آپ نے یہ آپ کے پاس اور چاہے دیکھیں تو پہلی چیز جو آپ کے پاس draw ہوئی ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس ویڈ ہے اور دوسری کیا نمبر رائز ہے ویڈ ہے اور رائز ہے اب ہم نے آگے move کرنا ہے اور انڈیا کی طرف move کر کے جانا ہے تو انڈیا کا 100 آپ کے پاس پہلے آ رہا ہے تو یہ آپ کا 100 ہو چکا ہے یہ 100 ہے تو آپ نے ساتھ ہی یہ 100 draw کرنے کے بعد اس کا 250 بھی draw کرنا ہے رائز کا 250 یا دیکھئے یہ آپ کے میٹ میں کہنا میں 250 بڑھا ہے تو یہ آپ میٹ تک جائیں گے 200 اور 300 کے میٹ میں لائک ہے آپ کے پاس کیا چیز یہ آپ کے پاس بان چکا ہے پہلا آپ کے پاس آیا تھا 100 اور پھر آپ کے پاس آگیا 250 اب ہم ساؤتھری فریقہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو وہاں پر ہم کیا کریں گے اس کا 300 draw کریں گے 300 اس کا draw کریں گے اور 300 draw کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کے پاس 300 ہے اس 300 کا rectangle آپ draw کریں گے اور ساتھ ہی ساؤتھ فریقہ کا اگر آپ دیکھیں تو 150 آپ کے پاس کا نام ہے ویڈ کے بعد رائز کا ہے rectangle draw ہوگا 150 150 کا آئی ڈیا آپ کو کیسے ہوگا 100 اور 200 کے میٹ میں جو لائک کرے گا وہ آپ کے پاس کیا چیز گیون ہوگی 100 اور آپ کے پاس جو کیز گیون ہے وہ 150 تک آپ کو لے کر جائے گی یہ آپ کے پاس 150 draw ہوگیا ہے اب last آپ کے پاس جبان ہے وہ ہے آپ کے پاس پہلے 400 یہ آپ کے پاس 400 آ چکا ہے یہ آپ کا 400 ہے جب آپ بیٹا foot سے بڑھائیں گے تو آپ کے پاس بلکل accurate بنے گا میری تھوڑی سی لائنز ہل خلاک جاتی ہیں تو آپ نے اس کے پاس اچھی practice کرنی ہے practice کرنے کے بعد آپ کا neat quam بنے گا دیکھئے wheat تو ہم نے draw کر لی جو پان کی 400 اب ہم draw کریں گے 300 rise تو یہ آپ کے پاس 300 کا بنے گا rise تو یہ آپ کے پاس rise کا بھی draw ہو جائے گا تو یہ آپ نے جو draw کر لیا ہے وہ ہے 300 تھوڑی سی width کو بڑھا کر پورا equal سب کا رکھنا چاہیے اب ایک چیز جو ہے نا وہ بہت زیادہ mind میں آتی ہے کہ ہم نے multiple bar chart draw کر لیا ہے multiple bar chart draw ہمارا ہو چکا ہے multiple bar chart draw کرنے کے فوراں بعد ہمیں کیسے پتا چلے گا پاکستان کا wheat کا کون سا rise کا کون سا تو اس کے لیے ہم نے کوئی shaded area یا کچھ نہ کچھ تو اس کو ایسا idea دینا ہے کہ وہ سمجھ جائے کہ کون سی چیز کس کے لیے کی جارہی ہے اور کون سی چیز کس کے لیے rectangle draw کیا جارہا ہے تو آپ نے دو shaded box یہاں بنانے ہیں اور اس کو بتانا ہے کہ آپ کس کس کو کیسے represent کر رہے ہیں تو یہ آپ نے wheat کے لیے اور یہ آپ نے rise کے لیے بنانا ہے یہ wheat کے لیے یہ آپ lines لگا دیں اور اس کے لیے کوئی نشانی کے طور پر کوئی shaded area کے طور پر اس کو سمجھانے کے لیے تو wheat کے لیے ہم نے کیا چیز کی ہے wheat کے لیے ہم نے یہ alliance لگائی ہے ساروں کے پہلے پہلے فرسٹ سارے wheat کے ہیں یہ آپ کے پاس جو wheat کو آپ نے lines کے ترور represent کیا ہے وہ ساری جگہوں پر ڈراغ کر دیں lines لگا دیں تاکہ کسی قسم کی کوئی بات سمجھنے میں کوئی دکت نہ ہو ٹھیک ہے آپ جتنا اچھا کام کر کے اسے دیں گے اتنے اچھے آپ کو marks ملیں گے تو آپ کو کوشش بھی یہی گانی چاہیے کہ آپ اپنے کام کو need and clean کریں اور ہر لیہاست سے واضح کیا طور پر اس کو سمجھ آئے اب بھی ہم wheat کو represent کر سکیں کچھ بچے کہتے ہیں جی کیا نام سار یہ جان لے گا کہ یہ wheat ہے تو آپ کیا کریں کچھ سیکرٹ بھی رکھیں یہ اپنے طور پر کے نام نشانی لگا کے رکھیں آپ شو کرنا چاہ رہے یا نہیں کرنا چاہ رہے وہ آپ کے اپنے خود پر ہوتا ہے دیکھئے اس طرح دیکھئے اس کو کیا نام اس طرح شیڈیڈیڈیڈ کرتے جائیں اس طرح اس کو آپ سولف کریں بنائیں تاکہ کیا نام آپ کو بھی کام کرنے کے بعد پتا چلے کیا نام یہ جیس بلکل پرمنیٹ اور اوکے بلکل پرفیٹ کام ہوگا آپ کیا نام اگر اچھے اچھے پریکٹیس کریں یہ آپ کے پاس ملٹیپل بارچارٹ بن سکتے ہیں بیٹا آپ کو یہاں پر دو پروڈکشن گیون تھی تین بھی گیون ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دو گیون ہیں جیس طرح ہم نے یہ ٹو کو ڈراغ کیا ہے ویسے ہی آپ ٹھری کو ڈراغ کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی پرشانی بات نہیں ہے تو آپ نے بہت سانی کیا پریکٹیس کر اس کو اچھے سمجھ لیا ہے تو پریکٹیس بھی کیجئے کوئسن کے ایکسوسائی سے کوئسن لے لیں اور اس کی اچھے سے پریکٹیس کیجئے امید کرتا ہوں کہ اچھے آپ کو سمجھ آیا ہوگا تو ضروری لان آپ کو پتا جیسے کہ میں ہر اس کو یہ لیکچرز بھی شیئر کریں تاکہ کیا نام ہے وہ بھی اس سے کافی کو سیجھ سکے فی امان اللہ اسلام علیکم